شکریہ ہاں بچوں ویلکم اردو سکس انٹرینس کئی چپٹر آپ کے ہو گئے کسان کی دعا ہو گئی نادان کا چھوہ ہو گیا بی بی فاطمہ کا والا مضمون چپٹر یہ بھی ہو گیا ترانہ ہندی نظم ہو گئی لڑکہ لڑکی ایک سمان یہ بھی ایک کہانی تھی مضمون تھا یہ بھی ہو گیا ہمدردی ایک مضمون تھا یہ بھی ہو گیا میری پتنگ ایک نظم تھی یہ بھی ہو گئی صحت اور صفائی یہ بھی ہو گئی اور اب جہے اگلا سباق ہے درخت کی گواہی درخت کی یہاں لکھیں آپ مترادف یا معنی معنی درخت 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 کو شجر بھی کہتے ہیں شجر اور پیر شجر بھی درخت کہتے ہیں پیر اور درخت کی میننگ ہوتی ہے پیر سیونٹی ٹو پرانے زمانے کی بات ہے ایک شخص قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا قاضی کے دن صاف کرنے والا ایک پرانے زمانے کی بات ہے ایک شخص قاضی کے عدالت میں حاضر ہوا اور ایک دوسرے شخص پر سو روپے کا دعویٰ کیا نہیں سو روپے کا کلیم کیا دعویٰ کیا قاضی نے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے آدمی نے کہا نہیں قاضی نے کہا بغیر کسی گواہ کے کیسے کام چلے گا ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے یہاں صورت کی معنی ہے ترکیب کے شکل طور طریقہ ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس شخص سے قسم لے کر پوچھوں دعویٰ کرنے والا شخص یہ سن کر بری طرح رونے لگا اور بولا حضور یہ شخص بہت قسمیں کھاتا ہے اس کی قسم پر آپ اعتبار نہ کریں نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا اعتبار کی معنی ہوتے ہیں بھروسہ اعتبار بھروسہ قاضی نے جب اس آدمی کو اس بری طرح روتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا دعویٰ سچا ہے لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ بغیر کسی گواہی کے فیصلہ بھی نہیں دے سکتا تھا اس لئے اس نے پورا قصہ جاننے کی کوشش کی دعویٰ کرنے والے نے بتایا حضور یہ میرا پرانا دوست ہے اسے ایک بار کسی کام کے لئے سو روپے کی اشت ضرورت تھی اشت مہنی بہت علف شین دال بہت زیادہ اشت ضرورت تھی یہ بہت پریشان تھا اس نے اپنی پریشانی کا ذکر مجھ سے کیا مجھے اس کی پریشانی جان کر بہت دکھ ہوا اور میں نے زندگی بھر کی کمائی جو صرف سو روپے تھی اپنی کمر سے کھول کر اس کے حوالے کر دی اس نے یہ رقم مجھ سے ایک مہینے کے بعدے پر لی تھی افسوس آج اس بات کو چار مہینے ہو گئے لیکن اب تک لیکن اس نے اب تک میں روپے واپس نہیں کیے رقم کی جمع ہوتی ہے رقوم واحد جمع واحد رقم کی جمع ہوتی ہے رقوم قاضی نے پوچھا تم نے کس جگہ اس کو روپے دیئے تھے اس نے جواب دیا ایک درد کے نیچے قاضی نے فورا کہا جب تمہارا کہنا یہ ہے کہ تم نے ایک درد کے نیچے اس کو روپے دیئے تھے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ تمہارا کوئی گواہ نہیں ہے قاضی نے دوسرے شخص سے پوچھا تم کیا کہتے ہو کیا یہ درخت اور جگہ کی بات صحیح ہے دوسرے شخص نے کہا یہ جھوٹ بگتا ہے میں نے نہ اس درخت کو دیکھا ہے اور نہ ہی اس جگہ کو جانتا ہوں میں نے تو اس سے قرض لیا ہی نہیں قاضی نے اس کی بات سن کر کہا اچھا تم ابھی یہیں بیٹھو پھر دعویٰ کرنے والے شخص سے کہا تم پریشان مت ہو اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم کو قاضی نے بلایا ہے چلو اور گواہی دو قاضی کی بات سن کر دوسرہ شخص مسکرانے لگا پہلے شخص نے کہا قاضی صاحب مجھے ڈر ہے کہ میرے بلانے سے درخت نہیں آئے گا قاضی نے کہا قاضی نے اس کی بات سن کر اپنی مہر اس کو دی اور کہا مہر ایک تک نشانی ہوتی ہے یہ مہر لے جاؤ اور درخت سے کہنا کہ یہ قاضی کی نشانی ہے تم جو کو جانتے ہو اس کی گواہی قاضی کی عدارت میں حاضر ہو کر دو مدعی نے قاضی کی مہر لیوں چلا گیا مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والا حق جتانے والا مدعی مین دال این یہ مدعی دعویٰ کرنے والا دعویٰ ایسے لکھایا آتا ہے دعویٰ کرنے والا یا حق جتانے والا حق جتانے والا مدعی نے قاضی کی مہر لیے اور چلا گیا دوسرا شخص وہیں بیٹھا رہا قاضی صاحب دوسرے مقدموں کو سننے اور فیصلہ کرنے میں مصروف ہو گئے مقدمے کی جمع ہوتی ہے مقدمات مقدمہ مقدمات قاضی صاحب دوسرے مقدموں کو سننے اور فیصلہ کرنے میں مصروف ہو گئے اور اس شخص کی طرف سے نگاہیں ہٹالی تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے اچانکہ اس سے سوال کیا وہ شخص اس جگہ پہنچ گیا ہوگا یا ابھی نہیں اس نے جواب دیا ابھی نہیں قاضی سن کر پھر مقدموں میں مصروف ہو گئے مدعی قاضی کی محلے کا درخت پاس گیا وہاں وہاں درخت کو قاضی کی مہر دکھائی اسے کہا کہ قاضی نے تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا ہے وہ کچھ دیر تک جواب کے انتظار میں وہاں کھڑا رہا اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو بہت رنجیدہ ہو کر قاضی کے پاس لوٹ آیا رنجیدہ کہتے ہیں دکھی دکھی تو بہت رنجیدہ ہو کر قاضی کے پاس لوٹ آیا اس نے قاضی صاحب کو بتایا کہ درخت نے میری بات کے کوئی جواب نہیں دیا نہیں وہ میرے ساتھ عدارت میں گواہی دینے آیا ہے قاضی نے کہا تم کو پتا نہیں درخت تو یہاں پر گواہی دے کر چلا گیا قاضی نے پھر یہ فیصلہ سنایا مدعی کا دعوات صحیح ہے سو روپے اسے واپس دیے جائیں دوسرا شخص یہ فیصلہ سن کر فوراں بولا قاضی صاحب میں تب ہی سے یہاں بیٹھا ہوں میرے ساتھ نے کوئی بھی درخت گواہی دینے نہیں آیا پھر اپنی فیصلہ کیسے کر دیا قاضی نے جواب دیا بے شک یہاں کوئی درخت نہیں آیا لیکن جب میں نے تم سے اچانک پوچھا تھا کہ کیا وہ شخص اس جگہ پہنچ گیا ہوگا تو تم نے جواب دیا تھا کہ ابھی نہیں اگر یہ بات سچ نہ ہوتی تو تم یہ جواب ہرگز نہ دیتے کہ وہ ابھی وہاں نہ پہنچا ہوگا دیکھئے قاضی انصاف کرنے والا حاکم جج حاکم بھی ہوتا ہے اور جج بھی ہوتا ہے دعویٰ کرنے والا حق جتانا اپنا حق مانگنے کے لیے حاکم کے سامنے درخواست پیش کرنا عشد کہتے ہیں بہت زیادہ شدید ترین مصروف ہویا نہ کام میں لگ جانا مدعی دعویٰ کرنے والا رنجیدہ کہتے ہیں دکھی اداس اس سبق میں قاضی عدالت مدعی و گواہ الفاظ آئے ہیں جو عدالت یعنی کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں قاضی انصاف کرنے والے وہ کہتے ہیں عدالت وہ جگہ ہے جہاں انصاف یا فیصلہ کیا جاتا ہے اور مدعی دعویٰ کرنے والے کو اور گواہ گواہی دینے والے کو کہا جاتا ہے مقدمے میں گواہ کون تھا درخت پیش شجر دیکھئے ایسے الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو انہیں فیل کہتے ہیں ایسے الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے انہیں فیل کہتے ہیں جیسے سورج نکل رہا ہے کسان حل چلا رہا ہے پرندے اڑ رہے ہیں عورت پائی نکال رہی ہے تو یہ نکل رہا ہے اور چلا رہا ہے اور اڑ رہے ہیں اور نکال رہی ہے یہ سب کام ہیں یہ فیل ہے ورب ہیں یا کریا ہیں تو اسم آپ جانتے ہیں سنگیاؤ کہتے ہیں صفت آ چکا ہے جس سے کسی لفظ کی اچھائی یا برائی خوبی یا خرابی پتا ہو وہ صفت ہے اور جو لفظ اسم کے بدلے بولے جائیں انہیں ضمیر کہا جاتا ہے یہ آپ کو بتا چکے ہیں اس میں کچھ مذکر مہننس دی ہوئے ہیں یعنی فیملی جینڈر اور جن سے کہتے ہیں جیسے کمائی ہوتی ہے تو مہننس ہو گیا گوائی ہوتی ہے تو مہننس ہو گیا پریشانی ہوتی ہے تو مہننس ہو گیا قاضی ہوتا ہے تو یہ مذکر ہو گئی زمانہ ہوتا ہے تو یہ مذکر ہو گیا مشکل ہوتی ہے تو معنیس ہے درخت ہوتا ہے تو یہ مذکر ہے زندگی ہوتی ہے معنیس ہے اسی طرح سے مہینہ ہوتا ہے ذکر ہوتا ہے دونوں مذکر ہیں ضرورت ہوتی ہے یہ معنیس ہے جواب ہوتا ہے مذکر ہے مہر ہوتی ہے مہر ہوتا نہیں یہ مہر ہوتی ہے تو یہ معنیس ہو گیا اس طرح سے قصہ ہوتا ہے مذکر ہو گیا فیصلہ ہوتا ہے مذکر ہو گیا تو یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے اچھا دیکھئے ایک لفظ ہے برباد برباد کا الٹا کیا ہوگا آباد یہ ہوگا متضاد اس میں متضاد کہی دیئے ہوئے جیسے برباد کا دیا ویران آباد سنسان تو نہیں برباد کا ہوتا ہے آباد اسی طرح سے زندگی کا الٹا زندگی کا الٹا موت حاضر کا الٹا غائب اسی طرح سے رونہ کا الٹا ہوتا ہے ہسنا سچا کا الٹا ہوتا ہے جھوٹا اور صحیح سوار ہے یہ ہے ایسے لکھا تھا صحیح صحیح کا الٹا ہوتا ہے غلط یہ اس کے اپوزٹ ہے صحیح کا سچا غلط دکھ نہیں صحیح کا الٹا غلط یہ آپ کا دیکھئے بہت شانداز چپٹر تھا اور آپ نے اس کو دردگوائی ٹھیک سے اس کو بار بار پڑھئے گا تاکہ جو ہے خوب ٹھیک سے آدھ ہو جائے اور اب نیکسٹ ایک نظم ہے اس کا نام ہے ناو نیہا لو دیکھول جو ہے چھتا ہے جو ہے جو ہے موسیقی نو نحالو دیکھیں یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے نو نحالو مطلب بچوں جو نئی عمر کے بچے ہیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے ان سے کوئی بات کہی جا رہی ہے یہ نظم ہے اور اس نظم کے جو شائر ہیں وہ ہیں شاد عارفی شاد عارفی شاد ان کا تخلص ہے شائر اپنا جو نام رکھ لیتا ہے الگ سے اس کو کہتے ہیں تخلص تو یہ ہے وطن گلشن ہے رنگی پھول ہو تم دیکھیں یہ ایڈریس کیا ان سے مخاطب ہے شائر جو ہے بچوں سے کہہ رہا ہے جو نئی عمر کے بچے ہیں ان سے کیا کہہ رہا ہے ان سے مخاطب ہے ان سے کیا کہہ رہا ہے وطن گلشن ہے رنگی پھول ہو تم سفینہ ہے وطن مستول ہو تم بہت پیارے ہو بہت پیارے ہو تم مقبول ہو تم تمہیں سے رونقے قوم و وطن ہے اے بچو یہ وطن جو ہے ایک باغ ہے وطن گلشن ہے وطن ایک باغ ہے رنگی پھول ہو تم اور تم اس کے رنگین پھول ہو سفینہ ہے وطن یا ایسے سمجھ دو کہ وطن جو ہے ملک جو ہے دیش جو ہے ایک طرح کی کشتی ہے ناؤ ہے مستول ہو تم اور اس ناؤ میں جو لکڑی کے کھمبہ لگا ہوتا ہے اس پر ایک پردہ باندھیا جاتا ہے تو ہوا کے رخ سے بناو چلتی ہے تو اس ناؤ کو چلانے والے کھینے والا جو پردہ ہوئے ہے جو کپڑا ہے جس کی ویسے آگے بڑھ رہا ہے وہ وہ تم مستول ہو یعنی اس ملک کو چلانے کی وجہ تم ہو بہت پیارے ہو تم مقبول ہو تم اور تم لوگ بہت اچھے ہو اور بہت مقبول ہو مشہور ہو تم ہی سے رونکے قوم و وطن ہے ارے بچوں تمہاری ویسے قوم یا نیشن راست اور قوم اور وطن کنٹری اس کی رونک ہے چہل بل تمہیں تمہارے ویسے تو ہے اس کی وطن والوں کو اپنا بھائی جانو محبت میں تعصب کی نہ مانو رہو ملجل کے جھگڑے کی نہ ٹھانو چمن والوں کے چمن پھولوں کے جمگھڑ تک چمائیں شاہر اگلے اسٹینزا میں اگلے بند میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے بچوں اے نونہالو جتے وطن میں رہنے والے لوگ ہیں سب کو اپنا بھائی سمجھو محبت میں تعصب کی نہ مانو محبت ہے تو تعصب بھید بھاؤ ایک دوسرے نفرت ایک دوسرے دوری ڈسٹنس یہ سب باتیں نہیں کرو محبت ہے تو محبت ہے رہو ملجل کے جھگڑے کی نہ ٹھانو جھگڑے کی مت ٹھانو کہ نہیں سب جھگڑا کرنا ہے لڑنا پہارے بھانے سے نہیں ملجل کے رہو چمن پھولوں کے جمگھڑ تک چمن ہے دیکھو یہ جو چمن ہے یہ جو کیاری ہے یہ جو باغ ہے جب اس میں ترہ ترہ کے پھول کھلے ہیں تب ہی تو چمن ہے اور جب پھولی نہیں ہوگی تو کہہ کہ چمن ہے تو بے گار ہو گیا تو چمن کو اگر صحیح سلامت رکھنا ہے تو سب ملجل کے جتنے ترہ ترہ کے پھول ہیں رنگین پھول سب ملجل کے ہی سے خوشی اس کے اندر رہے ہیں تو خوبصت لگے گا وطن بھی نیکسٹ بند ہے ضعیفوں کو سہارہ دو سمحا لو غریبوں کی مدد کر کے دعا لو کوئی فرخہ ہو سینے سے لگا لو چمن میں ایک جا سرو سمن ہے ضعیفوں کو سہارہ دو سمحا لو یہ بڑھے بزرگ لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں عمر دراز لوگ ہیں ان کو سہارہ دے کے سمحا لو ان کی مدد کرو ہیلپ کرو غریبوں کی مدد کر کے دعا لو اور جو غریب ان کی مدد کرو تو وہ دعائیں دیں گے اگر کسی غریب کی مدد کرو گے تو وہ دعائیں دیں گے کوئی فرخہ ہو سینے سے لگا لیں کوئی بھی سمودہ ہے کوئی بھی گروپ کوئی بھی دوسری مذہب برادری دوسرے کمیلٹی کا کوئی بھی آدمی ہے تو سب کو سینے سے لگاو کوئی پرائے نہیں سب اپنے ہیں کوئی فرقہ ہو فرقہ کمیلٹی سمودہ ہے گروپ گروہ جماعت کوئی فرقہ ہو سینے سے لگا لو چمن میں ایک جا سرو سمنے سرو دیکھیں ایک لمبا سا پیڑ ہوتا ہے اور سمن کہتے ہیں چمیلی چمیلی کے پھول ہوتے ہیں اس کا پودا تو اگر ایک ہی طرح رہے کے سب لوگ رہیں گے تو وہ خوبصورتی نہیں ہے چمن جو ہوتا ہے باغ ہوتا ہے اس میں ترہ ترہ کے پھول ہوتے ہیں کوئی گلاب کا ہوتا ہے کوئی چمیلی کا ہوتا ہے کوئی رات کی رانی ہے کوئی کچھ ہے کوئی گلپ باس ہے تو جب ترہ ترہ کے ہوتے ہیں تو خوبصورتی لگتا ہے اور سب ایک ہی طرح کیوں گلابی گلاب ہو تو اتنا اچھا نہیں لگے گا تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ چمن میں ایک ہی جگہ تو چمیلی کا بھی ہوتا ہے اور سرو کا لمبا سا پیڑا وہ بھی ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے تو جب وہ ایک جگہ رہ سکتے ہیں تو انسان کیوں نہیں ایک جگہ ملجل کے رہ سکتا ہے اگلا بند میں کیا کہہ رہا ہے کروگے اس نصیحت پر عمل تم میرا ذمہ ہے کہ جاؤگے سمھل تم میاں محنت کرو پاؤگے پھل تم یہ دنیا میں ترقی کا چلنہ ہے اگر یہ جو باتیں بتائی ہیں شاعر نے سے پہلے اگر ان باتوں پر عمل کیا جائے تو شاعر کہہ رہا کہ میرا ذمہ داری ہے کہ تم سمجھ جاؤگے کامیاب ہو جاؤگے سیکسس ہوگے ترقی کر جاؤگے میاں محنت کروگے پاؤگے پھلت اور جب محنت ہوگی تو اس کا پھلت ملتا ہے محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی کبھی بے گا نہیں جاتی آج جو لوگ محنت کرتے ہیں آج نہیں کل نہ کئی کل پرسوں نہ رسوں آگے عمر میں کبھی نہ کبھی وہ چیز جو محنت کبھی زندگی مادنی کر چکا ہے وہ ضرور اس کا فائدہ ملتا ہے ابھی نہ مل رہا ہو الگ بات ہے لیکن ایک چیز ایک چیز ہوتی ہے جو کچھ سیکھ لیا آپ نے ملنی کوئی لینگویج سیکھ لی ابھی کام نہیں آ رہی لیکن کہیں نہ کہیں کام آ جائے گی آپ نے کوئی فن کوئی ہنر کوئی ٹیکنک سیکھ لی لیکن آپ کے ابھی کام نہیں آ رہی لیکن آپ چونکہ فن کو ٹیکنک کو اور اس ہنر کو جانتے تو وہ زندگی میں کام آئے گی تو شاعر کے رہے کرو گے اس نصیت پر عمل تم میرا ذمہ ہے کہ جاؤ گے اس عمل تم میاں محنت کرو پاؤ گے پھل تم یہ دنیا میں ترقی کا چلانے تو دنیا میں جن لوگوں نے ترقی کی ہے جن قوموں نے ترقی کی ہے جن سمودائے نے ترقی کی ہے جس کمیلٹی نے ترقی کی ہے اس نے کیا کیا محنت کی ہے بغیر محنت یہ کچھ ملا رہی ہے تو یہ بہت شاندار نظر تھی نو نحالو اور اس کے ورڈ نینے وغیرہ ہم آپ کو لکھواتے ہیں گلشن وطن گلشن رنگی پھول ہوتم تو گلشن کہتے ہیں باق مانی مین این نون یہ گلشن گلشن کہتے ہیں باق وطن گلشن ہے رنگی پھول سفینہ ہے وطن اور سفینہ کہتے ہیں سفینہ کہتے ہیں ناؤ یا کشتی پانی کی جہاز کو بھی کہتے ہیں پانی کا جہاز وہ بھی کشتی ہوتی ہے اور مستول کہتے ہیں جہاز یا کشتی کا لکڑی سے تیار کیا ہوا وہ کھمبہ جس سے کپڑا باندھ کر بادبان بنای جاتا ہے یہ جو مالی ناؤ ہے یہ ناؤ جو ہے پانی میں چل رہی ہے چلتی ہے یہاں آدمی بیٹھتا ہے اور چپو چلاتا ہے بیٹھ کے تو اس پہ ایک کھمبہ لگا ہوتا ہے اس میں اور اس میں کپڑا بنا ہوتا ہے تو اس ہوا کی زور سے وہ چلتا تو یہ جو لکڑی کا کھمبہ ہے اسے مستول کہتے ہیں مستول لکڑی اسے مستول کہتے ہیں بہت پیارے ہو مقبول ہو تم تمی سے رونقی قوم وطن رونق کہتے ہیں چہل پہل آب وطاب چمک دمک رونق والمدللہ چہل پہل چہل پہل چمک دمک آب وطاب تعصب کہتے ہیں تنگ نظری تعصب کی معنی تنگ نظری تین عین سعاد بے تعصب تنگ نظری تنگ نظری بھی کہتے ہیں نانصافی کہتے ہیں قوم مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فرق کرنا بھید بھاؤ تعصب کی معنی بھید بھاؤ بھی بھید بھاؤ ٹھیک ہے اور ضعیف ضعیف کی معنی ہوتے ہیں بھوڑھا کمزور ضعیف بھوڑھا کمزور اور غریبوں کی مدد کر دعالو کوئی فرقہ ہو سینے سے لگالو فرقہ گروہ یا جماعت تو اور اس میں لفظ آئے سرو سمن سرو و سمن تو سمن تو کہتے ہیں چمیلی کو سرو کا ایک پیڑ ہوتا ہے ایک لمبا خوصور درخت ایک لمبا خوبصورت درخت اور سمن کہتے ہیں چمیلی کو سمن کہتے ہیں چمیلی تو یہ دنیا میں ترقی کا چلن ہے اور یہ نظم آپ نے پڑھ یہ بین اس کے میننگ لفائیں کبھی اور چیزیں بھی ہیں اور نظم جو ہم پڑھتے ہیں بچوں آپ لوگ سامنے کوشش کرنا کہ اس نظم کو بار بار سننا بار بار سننا تاکہ نظم یاد ہو جائے اگر کوئی مصرا کوئی پنگتی کوئی لائن اوپر نیچے ہو کے آپ کو پیدا کیا جائے پیپر میں تو آپ پتہ رہنی چاہیے کہ نہیں تو ابھی آپ کو اور بھی چیزیں دکھواتے ہیں اس کی تو ہندوستان ہمارا وطن ہے شاعر نے وطن کو گلشن اور سفینہ کہا ہے اور ملک کے نو نحالوں کو رنگین پھول اور مستول کہا ہے نہ پھولوں کے بغیر گلشن میں رنگینی ہے رنگینی اور دلکشی پیدا ہو سکتی ہے چلنا ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وطن کی رونہ ترقی اور خوش حالی کا سارا دار و مدار اس کے نونحالوں پر ہے اس لیے نونحالوں کو یہ سوچنا چاہیئے کہ انہیں اپنے وطن کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے نظم کے تیسرے بند کے آخری مصرے میں شاعر نے ایک جا سر وہ سمن لکھا ہے سر وہ سمن دول چیزیں ہیں اس لیے قائدے کے مطابق یہاں سر وہ سمن ہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن شاعر میں کبھی کبھی ضرورت کی بنا پر قائدے خلاف بھی لفظوں کا استعمال کر لیا آتا ہے نصر میں ایسا کرنا صحیح نہیں تو اب دیکھیں نیچے دیئے گئے مصروں کا مکمل کیجئے وطن والوں کو اپنا جانو تو وطن والوں کو اپنا بھائی جانو رہو ملجل کی جھگڑے کی نہ ٹھانو ضعیفوں کو سہارہ دو سمحالو کوئی فرقہ ہو سینے سے لگالو محبت میں نفرت کی نٹھانو چمن پھولوں کے جمگھٹ تک چمن ہے غریبوں کی مدد کر کے دعالو چمن میں ایک جا سر وہ سمن ہے دیکھیں انہیں کافی جگہ چھوڑ دیتی اور اس کے بعد اسی لئے لفظوں کے یاد رکھنا چاہیے تو یہ جو ہے املا صحیح کر آرہے ہیں آپ سے کیا ہے یہ تو وطن ایسے نہیں لکھا جائے اور ضعیفوں ضعیفوں ایسے لکھا جبکہ یہ غلط ہے ضعیفوں ایسے لکھا جائے گا ایسے اور سفینہ ایسے نہیں لکھا جائے سفینہ ایسے لکھا جائے گا یہ صحیح یہ غلط ہے اس طرح سے ایک لفظ اور ہے فرقہ فرقہ ایسے نہیں لکھا جائے گا فرقہ ایسے لکھا جائے گا نصیحت یہ غلط ہے نصیحت نا نصیحت ایسے لکھا جائے گا تو اسی طرح سے لفظ ہے گلسن یہ غلط ہے گلشن ایسے لکھا جائے برحال تو یہ آپ کا بہت شاندار نظم تھی ہم نے آپ کو پڑھ سنائی ہے اور سنائی بھی اب اگلا چپٹر اس میں گرون آنک اس کو پڑھ دیں اگلا مضمون ہے گرون آنک دیکھیں جو سکھ ہیں سکھ لو ان کے دس گرو ہوتے ہیں تو سب سے پہلے گرو فانڈر آف سکھ 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 جو مت ہے جو عقیدہ ہے وہ دس گرو کی نصیحت ہیں ان کی تعلیمات پر مبنی ہیں تو سب سے پہلے گرو جو تھے گرو آنک تھے ان کے اوپر مضمون ہے بہت دھیان سے سنیں گے آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی اکثر مطلب زیادہ تر سنی ہوگی کہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے گنگا جمنی تہذیب مکس کلچر ملی جل تہذیب ہمارا کلچر ہماری سسکرت یہ گنگا جمنی تہذیب کراتی ہے ہندو مسلم سب مل جل کے سارے کلچر مل کے نیا کلچر بنتا ہے جس کو کہتے ہیں گنگا جمنی تہذیب آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے سیکروں برس سے ایک ساتھ رہتے ہائیں ہیں جیسے ہندو مسلم سیکھ عیسائی بود پارسی سے بھی ایک تحریک چلی تھی اس کے ماننے والوں کی زندگی انسانیت کی بھلائی کی کاموں میں گزری اس تحریک کے پیرو مذہبی تعلیمات کے علاوہ سما صدھار کے کام بھی کرتے تھے ایسے ہی ایک مذرگ سکھ مذہب کے رہنمہ گرو نانگ تھے اب یہاں سے ہم آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی اکثر کے معنی زیادہ تر معنی اکثر زیادہ تر اکثر سنی ہوگی کہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے گنگا جمنی تہذیب ملی جلی تہذیب اور واحد جمع بھی لکھ لیے بھائی واحد جمع ملک کی جمع ہوتی ممالک ملک کی جمع ممالک آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے شکڑ و برس سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں مذہب کی جمع ہوتی ہے مذہب مذہب جیسے ہندو مسلم سی خیسائی بود پارسی وغیرہ دیکھیں کئی مذہبوں کے ماننے والوں کے نام دیئے سے ہندو تو ہندو لوگوں کہاں مندر میں پوجا کرتے ہیں ان کی کتاب جو مذہبی کتاب ہے اس کا نام گیتہ ہے اسی طرح سے مسلم ہیں یہ لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ان کی مذہبی کتاب کا نام قرآن سکھ لوگ جو اپنے پوجا کرتے ہیں وہ گرودوارے میں کرتے ہیں ان کی مذہبی کتاب ہوتی ہے گرو گرند صاحب عیسائی لوگ گرجہ یا چرچ میں جاتے ہیں ان کی مذہبی کتاب ہوتی ہے انجیل یا بائبل بہت لوگ بھی ان کی کتاب کراتی ہے جاتک کتھائیں ہیں اور بہت لوگ ان کی بھی ایک مذہبی مقام جہاں یہ نماز جہاں یہ لوگ اپنی عبادت کرتے ہیں مٹی ٹائپ کے ہوتے ہیں پارسیوں کی عوستہ زند کتاب ہے اور یہ لوگ سنگ گونگ کہتے ہیں جہاں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں پارسی لوگ ان کے فائر ٹیمپل ہوتے ہیں اگری مندل ہوتے ہیں وہاں یہ کرتے ہیں ہر مذہب کے رہنماؤں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پیار محبت بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا ہر مذہب کے رہنماؤں رہنماؤں کہتے ہیں ان کے راستہ دکھانے والے رہنماؤں اپنی تعلیمات کے ذریعے تعلیم کی جمع ہوتی تعلیمات تعلیمات کے ذریعے پیار محبت بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا پیغام کی جمع ہوتی ہے پیغام بھگتی تحریک کے نام سے بھی تحریک چلی تھی تحریک کہتے ہیں مومنٹ ایک آندولن اور تو باروی صدی میں ٹویل سینجوری ہندوستان میں بھی تحریک چلی تھی یہ کوئی جھنڈا اور علم اور کوئی ایجٹیشن نہیں تھا بلکہ ایک سوچ تھی کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بھلے راستے تر بلا جائے تو جیسے صوفی زم ایک تحریک تھی صوفی لوگ ہمارے یہ بہت ہوئے خواجہ مجدین چیشتیر ہندوستان آنا شروع ہو گئے اور یہ تحریک چلی تھی اسی میں بھکتی تحریک بھی تھی بھکتی تحریک کے لوگ بھی بھکتی اور سنت اور یہ سب چیزیں ہوتی تھی اس کے ذریعے پیار محبت کی بات بتا کے لوگوں کا مذہب کے طرف نیک راستے سے بلاتے تھی تو بھکتی تحریک کے نام سے بھی تحریک چلی تھی تحریک کی جمع ہوتی ہے تحریک آت اس کے ماننے والوں کی زندگی انسانیت کے بھرائے کی کاموں میں گزری اس تحریک کے پیرو مذہبی تعلیمات کے علاوہ سما صدھار کے کام بھی کرتے تھے پیرو کہتے ماننے والے ایسے ہی بزرگ سکھ مذہب کے رہنما گرو نانک تھے گرو نانک کی پیدائش چودہ سو انتر میں دریائے راوی کی کنار آباد گاؤں تلونڈی میں ہوئی دیکھئے یہ راوی سطلہ یہ سات ندیاں تھی تو یہ حصہ اب پاکستان کے طرح پہنچ گیا ہے تو وہ ندی تھی راوی ندی راوی ندی لاہور کے اس پاس سے گزرتی ہے توسری ندی کے پاس میں گاؤں تھا اس کا نام تلونڈی وہاں اس گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی تھی 1469 میں یہ گاؤں پاکستان میں ہے اور لاہور کے جنوب میں واقع ہے جنوب کیسے کہتے ہیں دکھن میں دیکھیں آپ کو سمتوں کے نام لکھوا دیں دیکھیں ایک ہوتا شمال اتر جس کو نورٹ کہتے ہیں ایک ہوتا جنوب دکھن جس کو ساؤتھ کہتے ہیں اور یہ کہتا ہے پورب سوری مشرق 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 جس کو کہتے ہیں پورب اس کو کہتے ہیں ایسٹ اور یہ کہتا ہے مغرب میم غین ری بے مغرب یعنی پسچب ایئر ہو گیا ریسٹ اس کو پڑھا رہے گرونانا کی پیدایش چودہ سو نتر میں دریائے رابی کنارے آباد ایک گاؤں تلونڈیم ہوئی یہ گاؤں پاکستان میں اور لاہور کے جروب میں واقع ہے اس گاؤں کو اب ننکانا صاحب کہتے ہیں اس گاؤں کو اب کیا کہتے ہیں ننکانا صاحب گرونانا اس گاؤں کے ایک منیم کالو چند کے بیٹے تھے ان کے نام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی بڑی بہن کے پیدایش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی تھی اس لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے اپنی بڑی بہن کے نام پر ان کو نانا کیا ہی نانا کا کہہ لگے اور یہی ان کا نام پڑ گیا بچپنی سے گرونانا کی عادتیں ہیں عام بچوں سے مختلف تھی عام کا اٹھنا کیا ہوتا ہے خاص متضاد اور عام کی جمع عالم کیا ہوتی ہے عام کی جمع ہوتی ہے عوام اور خاص کی جمع ہوتی ہے خواس بچپن ہی سے گرونانا کی عادتیں ہیں بچوں سے مختلف تھی مختلف مطلب الگ تھی انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا جیب خرچ کے پیسے بھی وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے جب ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے فارسی زبان اور حساب بہت حد تک سیکھ لیا حساب کہتے ہیں میٹمیٹکس کو حساب کی جمع ہوتی ہے حسابات بہت حد تک سیکھ لیا آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے پہلے کھیتی باری اور پھر تجارت کرنے کے لیے کہا تجارت کرتے ہیں بزنس سوداگری بیوپار انہوں نے کسی کام میں دلچسپی نہیں لی کیونکہ ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا ایک دن گرونانا کے والد نے انہیں کچھ روپے دے کر لاہور بھیجا اور کہا کہ ایسا کھرا سودا کرنا کہ جس سے کچھ نفع ہو نفع پتا منافع لاب پروفیل فائدہ انہوں نے بالا نام کا ایک نوکر بھی ساتھ کر دیا راستے میں انہیں کچھ فقیر نظر آئے جو بہت بھوکے تھے گرونانا کے انہیں ان کو کچھ روپے دینے چاہے لیکن فقیروں نے کہا یہ پیسے ہمارے کس کام کے ہم تو بھوکے ہیں کھانا چاہیے گرونانا نے ان کے کھانے کے انتظام کیا اور سارے پیسے ان کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دیئے واپس آگر والد کے در سے گھر کے باہری رکھ گئے لیکن والد نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور جب ان سے پوچھا کہ تجارت کی غرص سے جو روپے دیئے تھے وہ کیا کیے تو گرونانا نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور کہا آپ نے کہا تا کھرا سودا کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کھرا سودا اور کیا ہو سکتا ہے گرونانا کے والد ان کی طرح سے بہت فکر مند رہتے تھے اس لئے گرونانا کے بہنوں ہی انہیں اپنے ساتھ کپور تھرہ لے گئے اور وہاں کے گورنر لودی خان کے دفتر میں ملازمت دلوا دی یہاں بھی ان کا دل کام میں نہیں لگا یہ طور طریقے دیکھتے ہوئے ان کے والد نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے شاید گھریلو ذمہ داریاں پڑھنے پر وہ اس طرح روپے خش کرنا بند کر دیں ہر بار چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی کہ دنیا اور یہاں کی ہر شائع فانی ہے شائع مانی چیز اور فانی کہتے ہیں ختم ہونے والی برباد ہونے والی اس کا پیدا کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا اس لئے خدا سے محبت کی جائے اور اس کا قرب حاصل کی آیا ہے اس کے نکٹ رہا ہے اسے قریب پہنچ جائے اللہ پاک کے ان کے والد انہوں نے سمجھانے کیلئے جس مسلمان گوئیے اور وفادار خادم مردانوں کو بھیجا وہ بھی ان کا چیلا بن گیا مرید بن گیا اب گرونانک اپنے پرانے خادموں کے ساتھ لوگوں کو نصیت کرتے کہ ذات پات کی بنا پر انسانوں کی بیچ کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے گرونانک نے اس بات پر زور دیا کہ ان کے ماننے والے مشترکہ رسوی یعنی کمبائن کچن یعنی لنگر میں کھانا کھائیں جہاں کوئی بھی ذات پات اور مذہب کی بھید بھاؤ کے بغیر کھا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کا آپ سے رشتہ محبت ہی پر قائم ہے انہوں نے عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی بات کہی جب ان کے ماننے والے جمع ہوتے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوتیں رفتہ رفتہ دھیمے دھیمے ان کی یہ تعلیمات ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئی جس کے ماننے والے سکھ کہلائے گرونانک نے کئی ملکوں کا سفر کیا آخر میں کرتار پر میں آباد ہو گئے جسے آج کل ڈیرہ نانک صاحب کہتے ہیں پندرہ سوالتیس میں ان کا اندقال ہوا پھٹین تھرٹی ایٹ میں ان کا اندقال ہوا ان کی تعلیمات گروہ گرنٹ صاحب میں جمع ہیں یہی سکھوں کی مقدس یعنی ہولی یعنی پاک کتاب ہے ان کا یوم پیدائش جن دن گروہ پرب کی شکل میں دھوم دھام سے بنایا جاتا ہے اب میرنگ وغیر لکھئے گنگا جمنی کسی خاص مقصد ملی جولی تحریک کہتے ہیں کسی خاص مقصد کے چلائے گئی مہم آندولن جنوب کہتے ہیں دکن کو میں نے لکھوایا پیروکار ماننے والے پیچھے چلنے والے گرستی گھروار نقش ہو جانا اثر کرنا دل میں بیٹھ جانا نقش ہو جانا اثر کرنا دل میں بیٹھ جانا دل میں بیٹھ جانا فانی کہتے ہیں فانی مٹنے والا فانی مٹنے والا اور فانی کا الٹا ہوتا ہے باقی فانی کا الٹا ہوتا ہے باقی قرب کہتے ہیں نزدیکی قرب مانی ہے بھٹا یہ بھی قرب نزدیکی نزدیکی مشترکہ مشترکہ لنگر ہے نا تو مشترکہ کہتے ہیں ملی جلی کمبائن ملی جلی اور مقدس کہتے ہیں پاک مقدس پاک یہ میننگ ہے اور تو کوئی ایسا آیا نہیں تھا مقدس کتاب تعلیمات سکھوں کی یونانک سفر اس میں ایک لفظ ہو رہا ہے گویہ گویہ کہتے ہیں گانے والا گویہ گانے والا اور گلوکار بھی کہتے ہیں اس کو گلوکار مغنی بھی کہتے ہیں مغنی مغنی بھی کہتے ہیں گویہ گانے والا ٹھیک ہے اور حق کی جمع ہوتی ہے حقوق حق کی جمع حقوق یہ ہے گرنانک ہمارے ملک ہندوستان کی ایک اہم روحانی پیشوا اور سماس صدھارک تھے انسان دوستی اور محبت ان کا پیغام تھا انہوں نے دنیا داری چھوڑ کر خدمت خلق کا راستہ اختیار کیا یعنی لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں سے محبت کرنا لوگوں کی مدد کرنا ہمارا ملک کیس تہذیب کا نمونہ ہے ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے گرنانہ کی پیدائش کبر کہاں ہوئی تھی گرنانہ کی پیدائش تلونڈی گاؤں میں چودہ سو انہتر میں فارٹین 69 میں ہوئی تھی گرنانہ کا دل کام میں کیوں ہی لگتا تھا کیونکہ دنیا داری میں ان کا دل نہیں لگتا تھا اس لئے ان کا کام گرنانہ کی تعلیمات کیا ہے کہ لوگوں سے محبت کی جائے بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے گرنانہ کی تعلیمات کس کتاب میں جمع کی گئی ہے گرنانہ کی تعلیمات گرو گرن صاحب میں جمع کی گئی ہے گنانک آخر میں کہاں آباد ہوئے تھے گنانک آخر میں کرتار پر میں آباد ہو گئے تھے جہاں 1538 میں ان کا انتقال ہوا کچھ متضاد اور لکھ لیجئے بھائی محبت کا الٹا کیا ہوتا ہے نفرت محبت کا الٹا نفرت امن کا الٹا بد امن بے امن ایسے انتشار بھی ہوتا ہے من کا الٹا جنوب کا الٹا کیا ہوگا جنوب کا الٹا ہوگا شمال یعنی اتر دکھن کو اتر ہوتا نہیں کھرا کا الٹا کیا ہوگا کھوٹا نفع کا الٹا کیا ہوگا نقصان آباد کا ہم بیران لکھوات چکے اس سے پہلے انسان کا الٹا کیا ہوتا ہے بھئی حیوان انسان انسان کا الٹا حیوان اور شروع کا الٹا کیا ہوتا ہے شروع کا الٹا ہوتا ہے آخر سبق میں ایک لفظ آیا ہے فکر مند یہ فکر و مند سے ملکہ بنائیں آپ بھی مند آ کر پانچ الفاظ بنا سکتے ہیں دولت مند ضرورت مند احسان مند خواہش مند اس سب چیزیں آ سکتے ہیں ضرورت مند واحد جمع سفر کی جمع ہوتی ہے اسفار دیکھیں میں جو کچھ دیوں میں اور لکھوائیتا ہوں آپ کو سفر سفر کی جمع ہوتی ہے اسفار تحریک کی جمع تحریکات دکھا چکے حق کی جمع حقوق بھی لکھا چکے خادم کی جمع خادم خدام تعلیم کی ذمہ لکھا چکے مذہب کی لکھا چکے پیغام کی لکھا چکے فقیر کی جمع ہوتی ہے فقرہ فقیر کی جمع فقرہ اور آدت کی جمع ہوتی ہے آدات اور دفتر کی جمع دفاتر دفتر کی جمعہ دفاتر اور انتظام کی جمعہ انتظامات انتظام کی جمعہ انتظامات یہ آپ کا گروہ نانا کے چپٹر ہو گیا اس کو یاد کریے گا پیداش انکویتی پھرٹین سکسٹی نائن میں اور انتقال گواہ پھرٹین تھرٹی ایٹھ میں تلوانڈی کامل ہوا تھا ایک مطلب اور دیکھنے تھے تھرٹی ایٹھے تھرٹی نائن ہے تاکہ کم بھی کنفرم ہو جائے سکھوں کے پہلے گروہ سکھوں کے پہلے گروہ تھے اور یہ لاہور کے پاس ایک گاؤں تھا تلوانڈی جس کو ننکانہ صاحب کہتے ہیں وہاں ہی پیدا ہوئے تھے اور کرتارپور میں پندرہ سوارتیس میں ان کی وفات ہوئی انتقال ہوا اور سکھ لوگ ان کے ماننے والے ہیں گروہ گرن صاحب ان کی پوتر ان کی مقدس کتاب ہے اور جرن دن کا جو میں پیدائش منا جاتا ہے وہ منا جاتا ہے گروہ پرو کے دن سکھوں کا اپنے ایک کلنڈر ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے چلیے صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اگلا سبق ہے آپ کا اور وہ ہے زیرو ناٹ آؤٹ لیکن زیرو ناٹ آؤٹ سے پہلے دوسرا پڑھ لیجی یہ تویسا بھی بات نے پڑھائی ہے آپ کو اور تویسا مشکل والے بھی ہیں تو ہم آسان والا پوچھاتے ہیں بتایا جائے بہت شامل ایک قسم ہے کیرلا کی سیر کیرلا کا ٹور ہے وہ ہم آپ کو لکھائیں بہت شاید ایک لیٹر ایک خط ہے تو وہ اس کے بارے اس کو پڑھاتے ہیں کیرلا کی سیر سیر مطلب ٹور گھومنا پھرنا دیکھئے جب خط لکھا جاتا ہے تو یہ خط لکھا ہے کس نے لیٹر لکھا ہے ایک سہری نے اپنی دوسرے سہی لکھا ایک دوست نے دوسرے دوست کو لیٹر لکھا ہے تو لیٹر جب لکھا جاتا ہے اس کیلئے طریقہ یہ ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف ٹاپ پر جس جگہ سے خط لکھا جا رہا وہ شہر کا نام لکھا جاتا ہے تاکہ سمجھ لکھے وہاں سے قطع آیا اور اس کے نیچے دیٹ ڈالی آتی ہے اور پھر ایڈرس کیا آتا ہے کسی کو یہ طریقہ ہے پرائیوٹ خط لکھنے کا جو پرسنل خط لکھے آتے ہیں اس کے وارے میں یہ ہے کہ جس جگہ سے لکھا جا رہا ہے ٹاپ پہ اس جگہ کے نام اور اس کے نیچے دیٹ اور پھر جو ہے ایڈرس جیسے اس میں لکھا ہوا ہے دہلی چار اکٹوبر دوہزار سات اب ایڈرس پیاری سہیلی آمنہ یہ صحیح ہے کہ میں تمہیں بہت دنوں سے کوئی خط نہیں لکھ پائی میں نے پچھلے خط میں تمہیں بتایا تھا کہ ہمارے اسکول سے ایک ٹور جنوبی ہندوستان کے سہر پر جا رہا ہے یعنی ساؤتھ انڈیا کے سہر پر جا رہا ہے امی ابو کی اجازت سے میں بھی اس میں شریک ہو گئی ہماری جماعت کی اور لڑکیاں بھی ساتھ گئی تھی ہم نے کرناٹاک تمیلناڑو آن پردیش اور کیرلا کی سہر کی مجھے کیرلا بہت اچھا لگا ریاست کیرلا ہندوستان کی جنوب میں واقع ہے جہاں جگہ جگہ ناریل کے درخت نظر آتے ہیں کیرلا کے معنی ہی ناریل کا گھر ہے یہی وجہ ہے دہلی چار اکتوبر دوہ ساتھ پیاری سہلی آمنہ یہ صحیح ہے کہ تمہیں بہت دنوں سے کوئی خط نہیں لکھ پائی خط کی جمع ہوتی ہے خطوط واحد جمع واحد خط کی جمع ہوتی ہے خطوط یہ صحیح ہے کہ میں تمہیں بہت دنوں سے کوئی خط نہیں لکھ پائی میں نے پچھلی خط میں تمہیں بتایا تھا کہ ہماری سکول سے ایک ٹور جنوبی ہندوستان کی سہر پر جا رہا ہے جنوبی دکھنی جو میں نے لکھوایا ہے دیکھ رہیے گا امی ابو کی اجازت سے میں بھی اس میں شریک ہو گئی ہماری جماعت کی اور لڑکیاں بھی ساتھ گئی تھی جماعت مطلب کلاس سمجھ کچھا ہم نے کرناٹک تمناڑو آن پردیش اور کیرلا کی سیر کی مجھے کیرلا بہت اچھا لگا ریاست کیرلا ریاست کہتے ہیں اسٹیٹ ریاست کیرلا ہندوستان کے جنوب میں واقع ہے جہاں یہاں جگہ جگہ ناریل کے درخت نظر آتے ہیں درخت کی معنی پیر ہم آپ کو لکھوا چکے ہیں کیرلا کی معنی ہی ناریل کا گھر ہیں کیرلا کی معنی کیا ہے ناریل کا گھر یہی وجہ ہے اس ریاست کا نام کیرلا پڑا یہاں کی لوگ ناریل کے تیل سے کھانا پکاتے ہیں اس کے ریشے سے رسی ریشے اس کے پتے پتے جو لکھویاں ہوتی ہیں اس سے رسی دریاں ٹاٹ پٹیاں اور غالیچے بناتے ہیں غالیچے کہتے ہیں کارپٹ بناتے ہیں ناریل کے درخت کے تنوں اور پتوں سے گھروں کی دیواریں چھپر بنا جاتے ہیں جنوبی ہندوستان میں سب سے زیادہ بارش کیرلا ہی میں ہوتی ہے اسی لئے یہاں گھنے جنگلات ہیں جنگل کی جمع ہوتی ہے جنگلات گھنے جنگلات ہیں کیرلا میں جگہ جگہ سمندر زمینی حصوں کے اندر چلا گیا ہے یہی اس کی سب سے بڑی خوصورتی ہے کیرلا میں جگہ جگہ سمندر زمینی حصوں کے اندر چلا گیا ہے یہی اس کی سب سے بڑی خوصورتی ہے یہاں کا ذات اور علاقہ پہاڑی ہے گرمی بھی بہت پڑتی ہے کیرلا کے ہری بھری اور گھنے جنگل دیکھنے کے قابل ہیں ان جنگلوں میں ہاتھیوں کے جھن کے جھن نظر آتے ہیں ہمارے استاد نے ہمیں روز وڈ اور ساگوان کے درخت بھی دکھائے جو یہاں کسرہ سے پا جاتے ہیں استاد کی جمع ہوتی ہے اساتذہ اساتذہ کیرلا کی راجدھانی ترونتا پرم ہے ترونتا پرم ہے یہاں کی زبان ملیالم ہے کتھا کلی یہاں کا مشہور ناچ ہے اور اونم یہاں کا خاص تیوار تو کیرلا کی راجدھانی ترونتا پرم راجدھانی ہے زبان یا بھاشہ لینگویج ملیالم ہے اور جو ڈانس ہے وہاں کا مشہور وہ کتھا گلی ہے اور اونم وہاں کا فیسٹیول ہے تہوار ہے ہم نے دیکھا کہ گرمی کی گرمی کی فصلیں کٹ چکی تھی کسان بہت خوش اور مطمئن تھے مطمئن کہتے ہیں بہت سکون سے تھے جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو بڑے زور و شور سے اونم کی تیاریاں ہو رہی تھیں اونم کا جشن دس دن تک چلتا ہے کتن تک فنکشن چلتا ہے دس دن تک اونم کا ان دنوں کرلا میں جگہ جگہ ناچ کانے اور کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں ہاتھیوں کی جروز نکلتے ہیں کشتیوں کی دوڑ ہوتی ہے ترہ ترہ کے پکوان تیار کی آتے ہیں دوستوں پروسیوں اور رشتہاروں کی دعوتیں ہوتی ہیں ہم نے دیکھا کہ اونم کے موقع پر لڑکے اور لڑکیاں صبح صویرے ہاتھوں میں ٹوکریاں لیے نکل جاتی ہیں وہ اپنی ٹوکریاں میں رنگ برنگ پھول جمع کر کے لوٹتی ہیں عورتیں نہا دھو کر نئے کپڑے پہنتی ہیں اور ان پھولوں سے رنگ برنگی رنگولیاں بناتی ہیں گھر کے بیچوں بیچ سہن میں چوکو رنگولی دیکھ کر میں تو حیران دے گئی سہن کہتے ہیں آنگن کو سہن مانی آنگن مانی سہن سوا دینوں سہن آنگن گھر کے بیچوں بیچ سہن میں چوکو رنگولی دیکھ کر میں تو حیران رہ گئی یا لگ لگ رنگوں تحترہ کے پھولوں سے خوب سجائے گیا تھا ہم نے وہاں کے لوگوں سے رنگولی بنانے کے طریقہ سیکھا ہمارے استاد نے کہا کہ اس بار سارانہ جلسے میں مہمانوں کے استقبال کے لیے ہم بھی سکول گھانگن میں رنگولی بنائیں گے انہم کے اس امنگ بھرے تہوار پر کشتیوں کی دور دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے ملیالم میں اسے واللم کلی کہتے ہیں واللم کلی اس دور میں حصہ لینے والی کشتیوں کا اگرہ حصہ سامپ کے پھن کی شکل کا بنایا جاتا ہے پچھلا حصہ سامپ کی دم معالم ہوتا ہے دم کہتے ہیں پونچھو ٹیل تقریباً پندرہ میٹر لمبی کشتی میں پچاس آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے سب چمکیلے اور بھرکدار کپڑے پہنے ہوتے ہیں دور دور سے لوگ ان ناک پھنی کشتیوں کی دور دیکھنے آتے ہیں اور ناک کھینے والوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں کنارے کھڑے ہو کر ہم نے اس دور کے خوب مزے لیے اور جیتنے والی کشتیوں کے ملہوں سے ہاتھ جڑ کر انہیں مبارک بات دی ملہ کہتے ہیں کشتی کھینے والا ملہ کشتی کھینے والا کرلا کی حسین وادیاں بہتے جھرنے لہلاہاتے کھیت اور سمندر کے خوبصورت ساحل اتنے پسند آئے کہ میں نے اس سیر میں تمہیں بھی شدی کر لی اپنی سہلی اخت لکھایا ہے تو ساحل کہتے ہیں کنارہ ساحل میز کنارہ آخر میں یہ اور بتا دوں کہ کرلا والے تعلیمیں بہت آگے ہیں وہاں پڑھنے والوں کی تعداد سو فیصد ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ہے خدا حافظ تمہاری دوست زینب تو دوست خط کس نے لکھا زینب نے کس کو لکھا آمنہ کو اور کہہ کی نہیں لکھا کہ ہم ہمارے سکول کا ٹور گیا تھا وہاں ساؤتھ انڈیا جنوبی ہندوستان میں تو وہاں ہمیں ان اسٹیٹ میں دیکھ کے آئے کرلا کے سیر کی وہاں یہ دیکھا وہاں کا آنکھوں دیکھا حال اپنی بہن کو اپنی سولی سہیلی کو آمنہ کو لکھا کس نے لکھا زینب نے تو جنوب کہتے ہیں دکن کو غالیچہ کہتے ہیں قالین کو روز وٹ ایک قسم کی لگڑی ہوتی استقبال کہتے ہیں خیر مقدم سواغات علامت نشانی ملہ کہتے ہیں ناو کھینے والا کرلا کے دلکش خصورت خدرتی منازل سیہاں کو اپنی طرف کنش لاتے ہیں وہ اچھا صاحب اور کیا ہم تو چلی آپ نے ہم نے آپ کو کچھ چیزیں اس کی جو چیزیں تھی بہت آسان چپٹر ہے اس میں کوئی چیزیں مشکل نہیں ہے بس یہ کہ اس میں جو ہے وہ جی کے کی چیزیں ہیں معلومات ہونی چاہیئے آپ کرلا کی راجدھانی معلوم کریئے وہاں کی لینگویج زبان معلوم کریئے وہاں کی تہوار معلوم کریئے یہ سب چیزیں وہاں کی جو ہے جو چیزیں وہاں کی مشہور ہیں وہ سب چیزیں وہاں چاہیئے تو یہ جیسے یہ تھا رہا زبان ملیالم ہے راجدھانی ترونتہ پرام ہے کتھا کری مشہور ناچ ہے غنم تہوار ہے اور ناریل کے معنی ہی جو ہے وہ کیا ہے ناریل کے معنی ناریل کا گھر کیرلا کیرلا کے معنی ناریل کا گھر تو سب کچھ ناریل سے بنتا تیل ویل یہ وہ کھانا وانا طوام چیزیں ناریل سے بنتی ہیں تو یہ چپٹر آپ کا بہت اچھا معلومات کا تھا آپ نے اس کو پڑھا سنا سب چمکیلے اور بھرگدار کپڑے پہنے ہوئے تھے کیرلا کہ حسین وادیاں بہتے جھرنے لہلاتے کھیت اور سمندر کے خوبصورت ساحل مجھے اتنے پسند آئے کہ میں نے اس سیر میں تمہیں بھی شریک کر لیا دیکھیں یہ دو لائلیں دی ہوئی ہیں لیکن اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے دی ہوئے جملوں میں سے جہاں جہاں صفت کا استعمال ہوا ہے اسے پہچانی اور خالی جی کے بھری ہے صفت کیا چیز adjective جس سے اچھا ہی پناہ پتا چلے اب اس میں یہ سب چمکیلے اور بھڑکدار کپڑے پہنے تھے تو چمکیلے اور بھڑکدار کپڑے پہنے ہوئے تھے تو چمکیلے اور بھڑکدار یہ صفت ہو گیا کیا کہہ صفت ہو گیا صفت چمکیلے بھڑکدار یہ سب صفت ہے پہنے ہوئے تھے کیرلا کی حسین وادیاں تو وادیاں تو اس میں ہو گیا حسین یعنی خوبصورت حسین یہ بھی صفت ہو گیا حسین وادیاں بہتے جرنے جرنہ جو ہے بہر آتے بہنا بھی دوسرا وہ ہے کوالٹی ہے بہتے جرنے لہلہ آتے کھید تو کھیدوں کا لہالہانہ یہ بھی صفت ہے لہلہ آتے کھید اور سمندر کے خوبصورت ساحل خوبصورت یہ بھی صفت ہے خوبصورت مجھے اتنے پسند آئے کہ میں نے سیر میں تمہیں بھی شریک کر دیا اتنی صفت اس کے اندار دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے بھئی ناک پھنی کشتی ناریل کے درست کتھا کری رنگولی ولنم کلی ہاتھیوں لیکن سیر پر پانچ جمعے لکھی چلی صاحب تو یہ بھی آپ کا بہت شاندار ہو گیا اور آپ کے اب آپ کو جو ہے کچھ اور بھی پڑھائے جائیں وہ پڑھانا یہ ہے کہ ایک اور مضمون اس کو پڑھاتے ہیں اچھے خیالات اچھے خیالات خیال کی جمع ہوتی ہے خیالات دکھوا چکے آپ کو ایک مرتبہ ایک مرتبہ تب ایک باہر ایک مرتبہ اکبر بادشاہ اپنے وزیر بیربل کے ساتھ سیر کو نکلے اکبر بادشاہ مغل بادشاہ اکبر ان کی وزیر تھی بیربل ایک مرتبہ اکبر بادشاہ اپنے وزیر بیربل کے ساتھ سیر کو نکلے موسم کا لطف لیتے ہوئے لطف نہیں مزہ بترادف یا میننگ مترادف لطف لطف کہتے ہیں مزہ میمز یہ ہے مزہ بلکہ علف سے لکھی اس کو مزہ موسم کا ایک مرتبہ اکبر باشا اپنے وزیر بیرول کے ساتھ سہر کو نکلے موسم کا لطف لیتے ہوئے دونوں شہر سے باہر آگئے ان کی نگاہ کے لکڑ ہارے پر پڑی جو لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پر رکھے چلا رہا تھا لکڑ ہارا کسی کہتے ہیں جو جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہے لکڑ ہارا اس کو دیکھ کر بادشاہ دل میں اچانک ایک خیال پیدا ہوا وہ لکڑ ہارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیرول سے مخاطب ہوئے اکبر اکبر کہہ رہے ہیں کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ لکڑ ہارا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا بیرول نے کہا جہاں پناہ بادشاہ کے لئے عزت کے لئے آدھر سمان کے لئے رسپیکٹ کے لئے کہایا تھا جہاں پناہ جہاں پناہ سیدھی سی بات ہے جیسے خیالات آپ لکڑ ہارے کے بارے میں رکھتے ہیں ویسے ہی وہ آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا اکبر لیکن میں اسے نہیں مانتا دوسرے انسان کے دل کی بات کیسے کوئی جان سکتا ہے بیرول آپ کو یقین نہ ہو تو اپنے کانوں سے سن لیجئے مہربانی کر کے آپ ایک درخت پچھ لکر اپنے آپ کو چھپا لیجئے درخت کی موٹی شاخ پر چھپ کر بیٹھے ہوئے اکبر بادشاہ سوچیں لگتے ہیں یہ لکڑ ہارا ہمارے جنگلز کی لکڑیوں ہماری اجازت کے بغیر کاٹ کر لے آتا ہے اس کو سخت سزا ملنی چاہیے اس طرح کے کئی اور خیالات بادشاہ کے دماغ میں آئے تب ہی لکڑ ہارا درخت کے قریب آ پہنچا بیرول اسے روکتے ہیں بیرول لکڑ ہارا کا انتقال ہو گیا لکڑ ہارا لکڑیوں کا گٹھا زمین پر پھینک کر ناشنے لگتا ہے لکڑ ہارا اچھا ہوا جو دنیا سے اٹھ گیا ایسے بادشاہ کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنی ریایہ کے دکھ درد کو نہ سمجھ سکے ریایہ کہتے ہیں جنتہ پبلک عوام میں تو اجلے بھی آٹوں گا اکبر نے لکڑ ہارے کے بات سنی اسی یقین نہیں آیا یہ کہہ کر لکڑ ہارے نے لکڑی کے گٹھا سر پر رکھا اور گن مناتا ہوا چلا گیا اکبر بیرول یہ تو برائی کے بارے میں بات ہوئی اچھائی کے بارے میں بھی سنو تو تمہاری بات پر پوری طرح یقین آ جائے بیرول جہاں پناہ تھوڑی در اور ٹھہریے وہ دیکھئے ایک بڑی عورت آ رہی ہے بڑی غریب اور دکھی نظر آتی ہے اس کے بارے میں اچھے خیالات دل میں لائیے پھر اس کی باتیں سنیے گا اکبر سچ موچی بہت پریشان لگ رہی ہے ترس آ رہا ہے اس بیچاری پر آج ہی سے اس کے کھانے پینے کے لیے شائع خزانے سے انتظام کرا دو گا بیرول جہاں پناہ آپ جلدی سے چھپ جائیے تاکہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکے اکبر ٹھیک ہے اکبر چھپ جاتے ہیں بڑی عورت قریب بڑی عورت کے قریب آنے پر بیرول اسے رکتے ہیں بیرول ارے مائی تجھے پتا ہے یا نہیں آج اکبر بادشاہ چل بسے یہ سنتے ہی بڑی عورت دھاڑیں مار مائے کر رونے لگتی ہے بڑی عورت اے ارے اللہ یہ کیا غزب ہو گیا ایسا رہن دل بادشاہ اب کہاں ملے گا جو اپنی رعایہ کا اتنا خیال کرتا تھا ہندو اور مسلمان دونوں اس کی آنکھوں کے تارے تھے اے اللہ اس کے بدلے میں تو میری جان لے لیتا پر اس کو سلامت رکھتا ذرا ابھی شک نہیں رہا اکبر بیرول تم نے ٹھیک کہا کہ کوئی بھی شخ دوسروں کے لیے جیسے خیالات رکھتا ہے دوسرے بھی اس کے بارے میں وہی ویسے ہی خیالات رکھتے ہیں دیکھئے مخاطب اللس کے معنی ہوتے مزا مخاطب ہونا یعنی بات کرنا جہاں پناہ دنیا کو پناہ دینے والا مراد بادشاہ جہاں پناہ کسے کہتے ہیں بادشاہ کو جہاں پناہ جہاں پناہ بادشاہ انتقاد ہو جانا دنیا سے چلا جانا مر جانا رعایہ کہتے ہیں عوام یا پرجا رعایہ عوام یا پرجا اور غزب ہو جانا کوئی ایسا کام ہو جانا جسے دوسروں کے تکلیف پریشانی ہو اور برا کہنا ہے اسے کہتے ہیں غزب ہو جانا تو اکبر و بیرول کے قصے بہت مشہور ہیں اس قصے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے ملک کسی بارے میں غلط بات نہیں سوچنا چاہیے اور دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات رکھنا چاہیے آپ ایک درخت پر چڑھ جائیے چڑھ کر اپنے آپ کو درخت پر چھپا لیے بیرول تم نے ٹھیک کا ہمارے جنگل کی لکڑییں ہمارے جازت کے بغیر کاٹ کر لے جاتا ہے دیکھیں اس میں ایک گرامر ہے گرامر کیا ہے گرامر کی چیز اس میں یہ ہے کہ زمیر تیر طرح کے ہوتے ہیں زمیر ایک ہوتا ہے زمیر متقلم زمیر متقلم زمیر حاضر زمیر غائب دیکھیں بات کرنے والا جو ابھی بات کر رہا ہے وہ اپنے لئے جن لفظوں کا استعمال کرے گا جس اسم کا استعمال کرے گا وہ زمیر متقلم کہیں گے جیسے میں ہم میرا ہمارا وغیرہ یہ کیا ہو گیا بات کرنے والا ہے نا یہ تو کسی بھی اسم کی جگہ بولے جانے والا استعمال کیا ہے اہرہا اللہ زمیر کے لاتا ہے زمیر کی تین قسمیں زمیر متقلم زمیر حاضر زمیر غائب بات کرنے والا اپنے لئے جو زمیر استعمال کرتا ہے اسے زمیر متقلم کہتے ہیں جیسے میں ہم میرا میری ہمارا ہماری اسی طرح سے بات کرنے والا سننے والے کے لئے جو زمیر استعمال کرتا ہے اسے زمیر حاضر کہتے ہیں یعنی اپنے سامنے والے کے لئے جو لفظ استعمال ہوں گے وہ زمیر حاضر کہلائیں گے جیسے تو تم آپ تو تو تم آپ تیرا تمہارا وغیرہ ٹھیک ہے جب دو بات کرنے والے کسی تیسرے کے لیے جن لفظوں کا استعمال کریں گے جس اسم کا استعمال کریں گے اسے ضمیر غائب کہیں گے جیسے وہ ان اس کا ان کا وغیرہ بات سن میں آگئی بھئی بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں جیسے وہ ان انہیں اسے وغیرہ تو یہ جو ہے آپ کا یہ مضمون بھی پورا ہوا اور آپ نے ضمیر بھی سمجھ دیئے کہ ضمیر جو ہیں ضمیر پرناؤن کو کہتے ہیں جو لفظ کسی کے نام کے بدلے بولے جائیں اسے ضمیر کہتے ہیں اور ضمیر تین طرح کے کہ اپنے لیے جن ضمیر جس ضمیر کا استعمال ہوگا میں ہم میرا ہمارا وغیرہ یہ سب ضمیر متقلم اپنے سامنے والے کے لیے جن لفظوں کا استعمال ہوگا ضمیر حاضر تو تم تیرا تمہارا اور جن جو حاضر نہیں ہے جب دو بات کرنے والے کسی تیسے کے لیے جن لفظوں کا استعمال کریں گے جو نام کے بدلے بولے جائیں گے ان کو ضمیر غائب کہیں گے وہ اس کا انہوں نے وغیرہ تو یہ آپ کا جو ہے شاندار اتنے چیکٹر آپ کو ہم نے آج پڑھائے اور کون کون سے پڑھائیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے درست کی گواہی آپ نے پڑھا ہے ٹھیک ہے نونہالو پڑھا ہے گرونانک پڑھا ہے اور کیرلا کی سیر پڑھا ہے آج آپ نے اچھے خیالات پڑھیں تو آپ کے ایک دو تین چار پانچ پانچ آپ کے شاندار آپ نے اس کی تیاری کریے بہت شاندار طریقے سے یہاں تک رکھیں آپ پھر اگلے چپٹر میں آپ کو اور بھی چیزیں پڑھا جائیں گے بہت دھیان سے آپ لوگ پاس اگر پرانے سالوں کے پیپر ہوں تو آپ ان پیپروں کو بھی اپنے سامنے رکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو آئیڈیا ہو یہ کس کس طرح کے کوشنس آتے ہیں کس کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو کوشنس آتے ہیں بہت ہیر پھیر ہوتا ہے بات کے پوچھنے میں بات کو اس میں کرنے میں ٹھیک ہے